میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک صحافی تیو بلوچ جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں تیو بھائی کیا کہنا چاہیں گے صورتحال پر دیکھیں صورتحال جو ہے وہ سچ پوچھیں تو بلوچستان اور خصوصاً یہ جو سرائکی وسیب ہے جس کا سے متعلق یہ پاکستان یہ اسلامباد کے اندر سرائکی سٹوڈنٹس کونسل جو بنے ہوئی ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اس کے آپ طلبہ دیکھ رہے ہیں یہ مزہرہ کر رہے ہیں حکومت اور ریاست کی بے حصی پر اور خصوصاً تخت لاہور کی بحصی پر اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں صورتحال جو ہے وہ ایک قومی اور انسانی جو آپ علمیہ جی سے کہتے ہیں وہ جنم لے چکا ہے سرائکی وسیب کے اندر تقریباً ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر رجحان تک تین سو پچاس کلو میٹر جو لمبی پٹی ہے اور پھر اسی طریقے سے دریائے سندھ سے لے کر کوئن سلیمان کے پہاڑوں تک دائی سو کلو میٹر ایک چوڑی پٹی اس کے درمیان تقریباً ڈیر سے دو کروڑ سرائکی قوم جو ہے وہ عباد ہیں اور کوئی سلمان کی جو رود کوئیاں ہیں ان پر بے تہاشا بارشوں کی وجہ سے تقریباً تین سے چار ازلا جس میں تونسا غاب شامل کر لیں دراغازی خان شامل کر لیں راجنپور جامپور اور رجحان تک یہ تقریباً ملیہ میٹ ہو گئے ہیں ڈیر سے دو کروڑ عبادی جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ تخت لاہور کا حکمران پرویز علائی جس کو سپریم کورٹ نے عبادت سمجھ کر تخت نشین کیا تھا اس کو بنی گالہ میں عمران خان سے ملنے کے لیے تو وقت اور خرصت مل جاتی ہے لیکن ان جو وسیب واسی ہیں ان کے لیے اس کو ہرگز وقت نہیں ہے اور ابھی تک وہ گیا نہیں اور پھر ظلم کی انتہا یہ دیکھیں کہ جب چودہ انگست سے پہلے جو سلاح پہے وہاں پہ جب وہ وزڈ کرنے کے لیے گئے تو انتہات کی قلت کی وجہ سے جن مظہرین نے ان کی سرد موری کے اوپر جو ہے وہ ہرتال کی تھی ان کی خلاف پرچے کار دیئے یعنی کہ ان کے یہ تو آلریڈی ڈوبے ہوئے ہیں ان کے زخموں کے اوپر پھر انہوں نے نمک جو ہے وہ نمک چھڑکا تو یہ آپ بے حصی سے ملنے اسی بے حصی کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سریکی واسیب سے تعلق رکھنے والے طلبہ جو وفاقی دار الحکومت کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں وہ احتجاج جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے احتجاج کی وجہ سے شاید تخت لاہور کے حکمران جو ہے وہ خواب غفلہ سے جاگ جا کیا سمجھتے ہیں کہ فلائی دارے فلائی تنظیمیں جو ہیں وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں دیکھیں اگر صحیح پوچھیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں اگر آپ ڈیرہ خازی خان ڈیوین کے بات کر لیں تو ڈی جی خان میں تو انجیوز پر پبندی ہے اور خاص کر انٹرنیشنل جو دونر ایجنسیز ہیں جو انٹرنیشنل انجیوز ہیں جنہوں نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایسی کلامیٹی یا ایسی ڈیزاسٹر میں ان کے بردے پبندی ہے وہ بارکی نہیں کر سکتے تو عالمی ادارے عالمی اندادی جو انجیوز ہیں وہ تو وہاں پہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے اور الٹا ریاست جو ہے اس کی بھی بے حیثی کی یہ انتہا ہے کہ کچھ بھی جو ہے انداد رسی نہیں کی جاری دل جو ہی نہیں کی جاری اگر آپ انجیوز کو پرمیشن نہیں دے رہے تو کم سے کم پھر حکومت اور حکومتی ادارے جو ہیں ان کو چاہیے تاکہ ایکٹیوز پاکستانی سیٹیز ان حکومت وقت سے کیا مطالبہ کریں گے ساری صورتحال پہ حکومت وقت سے سمپل سا مطالبہ ہے کہ آپ سریکی وسیب کے جو ہے تمام حکومت جو وسائل ہیں آہ اگری کلچرل وسائل ہوں پیسے ہوں یا ریونیو سب پنجاب کو وہ سریکی وسیب چلاتا ہے لیکن جب ان کے اوپر کوئی مشکلان پڑتی ہے تو آپ ان کی جو ہے وہ داد رسی نہیں کرتے خدارہ اس وقت بھی وہاں پہ جو ایک علمیہ جنم لے چکا ہے اس کے پیش نظر فل فور جو ہے آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ سریکی وسیب کے لوگ پھر بنگالیوں کی طرح اپنے آپ کو اس ریاست کے اس طریل شہری سمجھیں اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نائی تخت لہور کے ساتھ رہنا ہے اور نائی وسیب کے ساتھ تو یہ نفرتیں یہ تاثر جو ہے اس کو کہیں اور رکھ چھوڑیں سب سے پہلے ان لوگوں کی کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کریں